اسلام علیکم امید کرتا سب بھائی خیرین سے ہوگئے تو آج کا جو ہمارا ربی ہونے والا ہے وہ ہے تیوٹا آلٹس کے برینڈ نیو کھڑا ہوئے ٹھیک ہے دوزار بائیس موٹر بلکل اپلائیڈ فار ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آج اس کی پرائس کی کو بات کریں گے اور آپ کو ساری جو ہے نا گاڑی کا دکھائیں گے لپو بغیرہ ٹوٹرل اور اس کے فیچر سب کچھ آپ کو سکیٹوزی جو ہے نا آپ کو دکھائیں گے یہ ہینا صاحب اس کی پرسٹ لک ہے ٹھیک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی سائیڈ لک ہے ماشاءاللہ سے گاڑی پوکے کی رپورڈ میں تھڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے برینڈ نیو گاڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے بلکل برینڈ نیو اور زبردست ہے ٹھیک ہے اور سب سے بڑی چیز ہے جو ہونڈا آلٹس ہے اس میں آلائی رینز دیا جائیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے زبردست ہے ٹھیک ہے ابھی ٹیگز وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہر چیز اس کی اوپے ہیں یہ گاڑی مطلب کے کمپیر کرتی تھی آپ کو پتا ہے کہ جو ہونڈا آلٹس اور جو گرینڈی اور آلٹس یہ ایک چیزی پیجو ہے نا مطلب کے انصار کرتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کا انٹیرر آپ کو نہیں کھول نہیں ہے میں یہ گاڑی کھلو رہا ہوں میں یہ گاڑی کھلو رہا ہوں تو انشاءاللہ گاڑی کھول پھر میں آپ کو پڑھ رہا ہوں یہ جناہ صاحب گاڑی کھلو بھی ٹھیک ہے یہ جناہ صاحب وہ گاڑی میں ان سے کھلو رہا تھا کیونکہ پتا ہے جو آٹو گاڑی ہے مطلب کے گاڑی کا آٹو ہوتا ہے تو وہ اسی ٹائم گاڑی مطلب کے وہ ہو جاتی ہے ایک منٹ اگر کوئی اسے یوز نہ کرے نہ چلائے نا تو گاڑی آٹومیٹک وہ پھر لوگ ہو جاتی ہے اور پھر اسے ان لوگ کروانا بڑھتا ہے اور باہر شور بھی تھا اس لئے میں جلدی جلدی اندر آگئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جناہ صاحب ہونڈا الٹس کا جو ہے آپ کو انٹیئر چیک کروایا جا رہا ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے برینڈ نیو گاڑی کھڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے دو ہزار بائس موڈل ہے ٹھیک ہے پرائس کی بھی انشاءاللہ اینڈ پر بات کریں گے ٹھیک ہے ابھی آپ گاڑی کی وجہ ہے نا چیک کریں اس کے فیچر چیک کریں گاڑی کی لک چیک کریں گاڑی کا مطلب کے جو کنٹرولز اس کے جو سارا کچھ ہے وہ چیک کریں ٹھیک ہے تو یہ جناہ صاحب اس کی ایسی کتر ہو یہ کمپیر اس کے جو آپ کو پتا ہے یہ ٹیوٹا کا ہے ٹھیک ہے نا ٹیوٹا کا کافی موڈل ہیں جو ہم نے پچھلا ریویو کیا تھا ہونڈا سیٹی کا وہ ہونڈا کا موڈل تھا یہ ٹیوٹا کا موڈل ہے تو جناہ صاحب یہ گاڑی آپ کو بتا دوں کہ یہ گاڑی جو ہے وہ آٹو ہے ٹھیک ہے تو چیک کر سکتے ہیں جناہ صاحب اس کا انٹیریر ٹھیک ہے پہلے آپ کو یہاں سے لک چیک کروا دیتا ہوں ماشاءاللہ سے گاڑی کی لک زبردست ہے اور اوکے کی رپورٹ ہے ٹھیک ہے نیچے بھی آپ کو سارا کچھ شک کروانے پا ہے تو یہ یار میاں ملتان کے جو ہے نا برکشوپ پہ آیا ہوں ٹھیک ہے جس بھائی نے لینے یہ گاڑی ہیں جو ہے نا مطلب کہ اپلائیڈ فار ہیں جو بھائی لینا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ آ کے لے سکتے ہیں دیکھ اس کے بعد اسے سپیڈو میٹر کی بات کر لیں تو جناہ صاحب یہاں پہ دو سویان دی گئی ہے ہائی لو کی سارا کچھ سپیڈ کی اس کے بعد جناہ صاحب یہ والا جو ہے ٹوٹل کیولز کا اوپشن دیا گیا اور سارا کچھ اس کے کنٹرول بغیرہ دیا گیا اس کے بعد آپ اس کا میٹر ہے اس کا سٹیڈنگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹوٹل جو کنٹرولز ہیں آڈیو ویڈیو کے وولیم کے سارا کچھ وہ بھی دیا گیا اس کے بعد جناہ صاحب اس کے جو ہے مطلب کہ یہاں پہ آٹ ہے ٹوٹل ہے آپ چار ڈور کے جو ہیں کنٹرول دے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے بعد سپیکر وغیرہ کا اپشن ہے یہاں پہ بھی سپیس ہے آپ ایزیلی کوئی چیز رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ بعد آیا تھی ایسی کا آپ انسٹالیشن دیکھ لیں ٹھیک ہے بڑی زبردست ہے اور ایل سیڈی جو ہے آئی تھی جو ہے نا ایٹین انچز کی جو ہے نا دیئی گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جنا سب یہ والے جو ہیں یہ ٹوٹل اس کے ایسی گنٹرول ہے یہ میں گاڑی مینج کا بھی باہر چلائی ہوئی ہے تو مجھے اس کا اندازہ ہے ٹھیک ہے ابھی یہ لوگ ہے گاڑی اس لیے اس کا گیر نہیں لگ رہے اس لیے یہ پارکنگ میں کھڑی ہے اس ٹیم ٹھیک ہے کباری ویرز نیوٹل ڈرائیو یہ وہ سارا کچھ اس کے اپشن یہاں پہ موجود ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کوئی کپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ہائی ہینڈ بھی رکھ سکتے ہیں اور اسے اٹھا کے اس کے اندر سپیس بھی ہے اور جناب صاحب اس کی جو زیادہ خصوصیات چیز کی اس کی جو الٹس کی دیگئی اس میں جو دیکھیں یہ والا کلر یہ فوم ہے یہ آپ دیکھیں یہ میں ایسے کر رہا ہوں یہ فوم ہے سمجھا رہی آپ کو یہ تھوڑا سا یہ والا یہ والا سکتے دیا گیا یہ والی جو ہیں فوم ہے فوم کا مطلب یہ اگر آپ یہ والا چینج کروانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں لیکن یہ اس کا میچنگ جو ہے اس کے ساتھ کی گئی ہے ٹھیک ہے یہ والی جو میچنگ ہے وہ اس کے ساتھ کی گئی ہے تو دیکھیں گاڑی کی لک جو ہے اوپر دیکھیں تو اس سے جو ہے گاڑی کا شیڈ کافی زبردست لگ رہا ہے دیکھیں میں ایزیلی مطلب کہ آرام سے گاڑی کے اندر بیٹھا ہوں ہوں ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ٹیوٹا کے گاڑی میں بیٹھے ہوں ہونڈا سوری ٹیوٹا آلٹس ٹھیک ہے انشاءاللہ ان پر اس کی پرائیس کی بھی بات کریں گے تو فرسٹ لوگ جو ہے نا آپ گاڑی کو پہلے چیک کریں ٹھیک ہے ماشاءاللہ گاڑی زبردست ہے اوکے کی روپورٹ ہے زبردست ہے لگی جیس قسم کی گاڑی ہے ٹھیک ہے تو یہ جنا سب گاڑی تھی انشاءاللہ اس کا جو ہے نا میں آپ کو بیک بھی چیک کرواتا ہوں گاڑی کا آپ سارا کچھ چیک کریں ٹھیک ہے پہلے آپ اس کا انٹیگر چیک کریں ماشاءاللہ سے گاڑی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے لائٹس آپ دیکھ لیں یہ جلگی ہے یہ والی سارا کچھ پیچھے بھی دی گئی ہیں لائٹس سارا کچھ دی گئی ہے ٹھیک ہے اس کے پیچھے دیاتے ہیں ہمیں ٹھیک ہے یہ جنا سب ہم اس کے آگے بیک سائیڈ پہ بیک سائیڈ پہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے میں پھر اندر نہیں جا رہا کیونکہ شو روم کی ابھی ابھی تازے تازہ جانا سپائی ہوئی ہے تو میں نہیں جاتا کہ گاڑی اندر سے خراب ہو ٹھیک ہے نا تو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ٹیک کی دی گئی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بطلب کے جس بھائی نے تین بندے بیٹھنے ہیں تین بندے بیٹھے ہوئے ہیں دو بندے اگر بیٹھنا چاہتے ہیں تو اس طرح کر کے ایزلی آرام سے جنا سب یہاں پہ دو کپ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ والا option بھی دیا گیا ہے ٹھیک ہے اسے بعد آپ اسے بند کر کے ایزلی آرام سے اوپر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جنا بیک بھی اس کا بہت لگی ہے سا ٹھیک ہے ہونڈا آلٹس میں دیا گیا عام جو گاڑیوں ہوتی ہیں مطلب کہ جس کی مطلب آپ کہاتے ہیں ایکسن لائی جیلی اس میں یہ والا option نہیں دیا گیا تو یہ جنا صاحب آج کی کہ گاڑی ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کی پرائیس کی بات کرتے ہیں تو جنا صاحب اس کی پرائیس ہے سنتالیس لاکھ میں جو آنا آپ کو یہ گاڑی مل جائیں گی سنتالیس لاکھ روپے کی ہے گاڑی آپ کو ملیں گی سوائی نے لینی ہے وہ آ کے گاڑی لے سکتا ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ برینڈ نیو گاڑی گاڑی ہے یہ ٹھیک ہے پوکر کی روپورٹ میں گاڑی پرائی سنتالیس لاکھ روپے پرائیس ہے جس بھائی نہیں لینا وہ کمنٹ کر کے مجھے گاڑی کی گاڑی نا دیکھ سکتا ہے اور مجھے کہہ سکتا ہے کہ میں گاڑی ہوں میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت اللہ